سلام علیکم بلکل ابھی بھی آج سوکے اٹھے ہیں آج تو حدی کر دیا ہم نے مطلب آنکھ ہی نہیں کھلی رات میں یہ سین تھا کہ سہری میں مجھے امی کا فون آیا کہ اٹھ جو تمہیں روزوں رکھنا ہے اور صرف اور صرف ٹوئنٹی منٹس تھے میں بھاگ کے گئے ہوں میں نے سہری کیا ایڈنو لاس نائٹ ایم ناٹ فیلنگ ویل تو اس وجہ سے شاید جلدی جلدی ہو سہری کر کے اور پھر اس کے بعد میں جو اٹھایا میرے بھائی نے فجر میں کے اٹھو فجر کی نماز پڑھو لیکن فجر کی جماعت نہیں کر چکی تو میں نے گھر میں آدھا کی فجر کی نماز خیر ابھی یہ ہے ابھی جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے ایک بچنے میں پندرہ منٹ ہے اور میں بلکل ابھی ابھی سوکے اٹھاؤ چینج ہو اگر کر کے میں ریڈی ہو گیا ہوں کیونکہ نماز کے لیے آری کرنی ہے زہور کی س سوکے اٹھتے کے ساتھی لاؤں کی مئرھا ہینٹ جو آپ کیمئر ہینٹanu کیمئر ہینٹ جمیورھا ہینٹ بیرو کیمئر ہینٹ یہ انٹیے کے اٹھانے پیاخوcü میں روم میں آیا ہے اور یہ ہوجا ہے رہا ہے یہ کیا رہا ہے یہ کیا رہا ہے یہ کیا رہا ہے страшKOری کیا رہا ہے ہاں کیا رہا ہے تو یہ کل اور ہوجای لاؤں کی میرا گرساا کیمئر ہی ڈبلڈیوں چلنے چلنے بہاڑ چلیں اٹھو ست ست تو یہ جو پارٹی آپ کو میرے پیشی نظر آ رہی ہے مطلب اتنی صبح میرے اٹھتے کے ساتھ ہی ان کا میرے کمرے پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اٹھ جاؤں صبح صبح اور پہلے ان کی پیٹ پوجا کرنا ہوں ان کو اچھے سے کھانا وانا کھلا ہوں جو ان کو چاہیے تو انہوں نے یہ سوکے اٹھ گیاں باہر انہوں نے ضرد کی ہو کہ اصل میں اس کو ایک نئی چیز آ رہی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ گیٹ نوک کرتا ہے مطلب پاؤ سے ایسے مارے گا گیٹ پر تو فیل ہوگا کہ گیٹ نوک ہوا اب دیکھیں جیسے میں نے سکرپ میں مارا اپنی علماری کے گیٹ پر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی میں گیٹ نوک ہوا ہے ایک یہ چیز آپ چکن بولوگے امی بولوگے اس کی کار مطلب امی چکن who is this مطلب ایسے کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسی آگئے جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو کچھ بھی کر رہا ہو کچھ بولے کہ چکن آ رہی ہے یا امی آ رہی ہے تو فور مطلب ایسے ہو جائے گا جیسے پتہ نہیں بھاگنے لگے گا خوش ہو جائے گا تو ابھی ان کا کمرے میں آنے کا مقصد ہی ہے بیٹھنے کا پہلے اس کو بھی باہر بیچتے ہیں اس کو بھی کچھ کھلاتے پر آتے ہیں اور چلی سے کریں گے زہر کی نماز کی تاری کیونکہ تائم ہے بہت زیادہ کم میں نے لیفٹ نہیں کر آئی ہے ابھی میں اپنے بلوگ میں لگا ہوں تو ان کا ہی ریکشن ہے بیرو کم ہیر چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں باہر تمہیں چھوڑ کے صحیح ہے بائے اب کیوں آ رہا ہوں میں نہیں نہیں یہ ہی بیٹھ ہوگا تمہیں میں جا رہا ہوں مزاwives مکد مٹ مزاک کرو آؤ آؤ ل klassakers بیٹھ مٹ انترالے دوسو بغیرہ میرے ڈر لازم دوستوں کی بڑی میں serio کیونکہ یہ لوگ اتنی زیادہ sports کرتے ہی نہیں ہیں سب کی بڑی میںони گارک اس لئے نو بیڈ منٹ سیل ایم لیٹ ایک بچ کے گیارہ منٹ ہو گئے ایک پندرہ پر جماعت ہے جلدی جلدی نکالتے ہیں بلے گاڑی باہر مزد پہنچتے ہیں پہلے تو جلدی میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نہیں جو سلور والی گاڑی تھی وہ گاڑی جا چکی ہے اس کے بدلے یہ وائٹ والی آلٹو آ چکی ہے اس میں بھی آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے سو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آ چکا ہوں گھر پہ اور ابھی جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچے پانچ بچ گئے کیا نہیں پانچ نہیں بچے کیا ہو گئے تو ایک روزہ لگ رہا ہے ابھی اس ملٹ ہے پانچ بچنے میں سو ہم لوگ آ چکے تھے گھر پہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ مجھے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ملیا تھا باہری تو اس کو ملیا تھا گھر پہ اپنے ساتھ اب سین یہ ہے کہ آج ہے امی کا قرآن ختم ہونے والا ہے تو انہوں نے جلدیلی سارا قرآن پڑھ گیا اور آج ہی ساتھ وی آٹھ وی روزہ کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ختم کر دوں گی انہوں نے اپنا چیننج کو قبول کر لیا تو اب ذمہ داری میری بنتی ہے بس میں نے یہ دکھائے نیزاں کو کہ میرا چیننج لگا ہے امی سے کہ وہ قرآن ختم کرے گی اتنی جلدی تو آج انہوں نے کر لیا اپنا قرآن ختم بلکہ پڑھی رہی ہے ابھی بھی ختم کر لے گی آج میرے خیال میں ہم لوگ چلتے باہر لیتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سمان ومان یہ بھی آگیا ہم میرے ساتھ سمان تھا جو پینڈنگ تھا وہ گاڑی میں لگا نہیں ابھی تو یہ میرے ساتھ آگیا ہم لوگ جا رہے ہیں باہر تھوڑا سمان لگوائیں گے اپنی گاڑی میں پہلے خالص ہوا تو آپ سوچ نہیں سکتے گرمی اتنی شدید ہو رہی ہے کہ خالص ہوا تو ہے ہی نہیں کیوں بھئی صحیح بھائی خالص ہوا بالکل نہیں بھائی بھائی کے لئے ہم نے سمان لیا تھا وہ تو میں نے یہاں سے لگوائے لیا ہے روزہ لگ رہا ہے لیکن پھر بھی مٹھائیوں کو دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے مٹھائیوں کو جب روزہ لگ رہا ہے تو جب روزہ کھلے گا پھر کھائی ہو یہ ہماری مٹھائی جو ہے وہ آ چکی ہے جو میں نے ابوکر پر بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ امیلی کے اپنا قرآن ختم یہ لیجے گا اپے گیٹ تو پکڑتا ہے بندہ کیسا بھائی ہے اس کو روزہ لگ رہا ہے تو اس نے میرے متھائی مار دی ہے چیز دروازے میرے موں پہ پٹک پٹک کے جا رہا ہے ہاتھ کرتا ہے اب درسو بھائی بھائی ہے وہ یہ سامانتہ ہے جو ابھی ابھی گاڑی پر لگائیں میری سپوائلر لگوا ہے جو پڑا ہوا تھا میرے پاس ہی وہ چھے بچ کے دس منٹ ہو چکے اور ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں افتاری کرنے باہر جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نے کیا قرآن ختم اپنا میں اور انجلیلی ریڈی یہ لوگ بھی پہنچ چکے ہیں سارے تیار ہو کے جلدی سے کرتے ہیں کپڑے چینج میں تو لگا ہوں پڑے چینج کر کے نکلتے ہیں جلدی سے پڑ میری بے ایک تک سالتوں پہنی میں آچکا ہوں ریڈی اور یہ سی طرح کے ٹیک ٹیک ٹیکس نکالتی ہے آپ گلتین میں سے ٹیک ٹیک ٹیکس بنا ہوں خیر اگر آپ کو بھی یہ چیز دیکھا ہوں یہ حس تو رہی ہے لیکن اس کے فون میں ٹائم پتا ہے کیا رہا ہے 6.21 میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں جی کھڑیو خورم چلو چلو ٹائم نہیں ٹائم نہیں چلو 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 چل آپ کا قرآن جو ختم ہو چکا ہے کجاب بیج جاتی ہے تم لقصہ بچائے کیا بیٹھ گئے جگہ نہیں چھوڑی بیٹھا ہے روزہ لگ رہا ہے آپ کو جندی کھلوا دو بھئی اللہ میں آزان ہو جائے چندی یہ پتہ ہے کہ اندر بیٹھ کس لیے ویلوگ نہیں جتا ہے اندازیں چندی ہیں کہ میں نے بلوگ پوسٹ کرے ہوں کپیاریаний کیویئی ہے سیارٹ نے گائی ہے میں تھوڑی ہوجی Premi میں تھوڑھی ہوجی ہے میں گھرہا تو تو کیا بات ہی پڑھتا ہوں سابقا ہے پڑھتا ہی مولا ہے میں نے گھاتا نہیں بولا ہے اگرانی تک روزہ نی تھا ہم لوگ جا رہے ہیں سب اوپر کیونکہ ان لوگ سب کو کھانا ہے ہاٹ پوٹ ہم لوگ جا رہے ہیں سارے اوپر آجو بھئی آجو میری جتنی بھی فیملی ہے وہ ان سب کو لے کے تو میں اچھے کاؤں اوپر اور آج ابھی کرے سینے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرلی افتاری افتاری کر کے سارے ہوگا ہے سب لوڈڈڈ کے بعد جو سینے وہ ہے دس وڈڈڈڈ کیونکہ ان لوگ کی بھی فرمائشتی اور ان کی بھی ساتھ ساتھ فرمائشتی کہ ہم لوگ سب چندے اوپر اور خاتے ہواڈ پوٹ بہت بھوک لگ رہی ہے آج شیف بابر جو ہے وہ ہمیں کھلائیں گے ہمارکارا ماں شرمز ڈبلنگ ڈوفو ڈودل ڈیوانٹ کھاؤ پتے سے لئے روان کم اس میں خاتون بھی ہے مارے عاتے زیادہ انگریڈینز ہیں ممگوائے تھے شرمز مگرہ جو بھی craب sticks مگرہ وہ سب ڈالتی ہیں میں نس کے اندر افتار کے ساتھ جو مارا مینکورس تھا وہ آبی چل رہا ہے hot pot رہی ہو رہا ہے ساااااے بچے کھانا کھا رہے ہیں دے کھانا پک رہا ہے پتیلی میں بکال تمہارے یہ کیا ہوتا بھائی یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جلی نا تیری بھی جلی نا اور یہ میٹ ہے یہ آدمی خود یہ کھا رہا ہے روزہ ہمارا تھا ہم سے تو یہ نہیں کھایا گا اور اگر ایسا کھانا میں بنا دیتی کہ یہ ٹیماتر تہر رہا ہوتا اوپر یوپر تھی میرے موہ پہ تیماتر کہ یہ ہڈیاں صحیح سے بھونی نہیں ہے تم نے وہ بھائی کچھ ہے وہ نکال نکال واؤ ہم لوگ پہنچ چکے گھر پر یہ لوگ جا رہے ہیں واپس میں آ چکا ہوں واپس گھر پر اور پیٹ چو ہے نا وہ پھٹنے والا ہے مجھ لگ رہا ہے کہ آج افتاری میں اتنا کچھ کھا لیا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں کپڑے سارے چینج روم کی جو میرے حالت ہو رہی ہیں نہ ہوئے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ چیک کرے اللہ اکبر کپڑے کہاں کہاں پورا روم سارا پہلا 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 اس کو کننگی سیٹ میں نکلا ہوں ایسے ہی رینڈم باہر دیکھنے کے لیے کہ میں نے سنا تھا کہ شاید باہر بارش ہو رہی ہے لیکن جس نے مجھے بتایا جھوڑ بتایا کوئی بارش بارش نہیں رہی بھی کوئی سناٹے باہر رینڈم آئی ہے یہ میتھا مہتح meیتھا ہے میں بہت مہتح meیتھا ہوں میں بہت مہتح مہتح تو مجھے میں یہاں نورمالی باہر نکلا اب جاہاں ہوں ہوس گھر کی طرف اپنے لیے میں نے سویٹ کریم سے لیا یہ میرا فیوری ہے بہت موسیقا ہوتا ہے بہت موسیقا ہوتا ہے براونی اور اس آئیس ٹرین بہت موسیقی ہوتی میں بہت مکمہ ہوم آج فیملی کے ساتھ افتار بھی کیا بہت مزا ہے بہت انجوائی کیا سب کے ساتھ اور اتفاقن اتفاقن ایسا ہی مینجر سے بتایا آپ کو کہ میں ریندمی باہر نکلا تو مجھے ماز مل گیا this is so good خیر anyways I hope آپ سب کو میرے آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا اور جتنے لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سب کو خوش آمدید آداب میرا سلام اپنا بہت خیار رکھیں اچھے ضرور زیر رکھیں ہمی باڈی کو ہیڈریٹر رکھیں I hope آپ سب کو میرے آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا تو اس ولوگ کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو کمن کر دو اور بیل آئیکن دبانا مت بھولا ملتے ہیں پھر کل نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ